مزفر آباد میں میگمہ سیاد کے زیرے تمام ٹوریزم کے فروغ کے حوالے سے کی جانے والی واقع کے شرکہ نے قائد عظم چوک سے پریس کلپ تک مارچ کیا شرکہ نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر سیاد کی اہمیت اور ماحول دشمن روائیوں کو بدلنے کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا یہ جو ہمارے کھیت ہیں پھل پھول یہ پودے آمین کو اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے کشمیر کو جنت کہا جاتا ہے تاکہ ہماری کشمیر کی خوبصورتی باقی رہے یہاں پہ جو غلازت ہے اس کو ہتم کی جائے اس لیے ہم اپنے کشمیر کی خوبصورت کھیتوں اور یہاں کی وادی کو پاک و صاف رکھنے کے لیے آج ہم سواق کر رہے اس موقع پر شرکہ واق کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کو قدرت کی طرف سے اتاک یہ کہہ بے پناہ حسن کو درپیش خطرات سے محفوظ بنانے کے لیے محول دوست سرگرمیوں کو فروغ دینا وقت کا تقاضہ ہے ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے کہ اس کے چار پانچ ایریاز ہیں گورنمنٹ کی فنڈنگ بھی موجود ہے پبلک پروڈٹ پارٹنرشپ بھی موجود ہے کمیونٹی لیول کے اوپر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکو ٹورزم بہت امپورٹنٹ ہے یہ سارے کی ساری وہ ڈائیمنشنز ہیں وہ ایسپیکٹ ہیں ٹورزم کے جو کہ سسٹینیبل ہیں شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ انسانی زندگی میں سیاد کی اہمیت اور افادیت کو جاگر کرنے کے لیے دیگر حکمتی اقدمات کے ساتھ ساتھ اسے تعلیمی نصاب کا بھی حصہ بنایا جائے ازاد کشمیر کے دوسرے شہروں میرپور کوٹلی راولا کوٹ باغ اور نیلم میں بھی سیاد کے عالمی دن کے حوالے سے واق کا احتمام کیا گیا کیمرامین ایم ڈی مغل کے ساتھ تازین یاسین دنیا نیوز مظفر آباد